اوم نمش شوائے کافی سمیہ کے بعد میں دوبارہ سے آپ کے لئے کچھ وشی کرن کی ویڈیو لے کر آیا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئیں گی لیکن میں ان سے پہلے بتانا چاہوں گا آپ سبی کو کہ کچھ لوگ مجھ سے بہت ناخوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرو جی آپ کی ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہے پریوگ بھی کیا ہے لیکن ویسا ریزلٹ نہیں آتا جیسا ہمیں چاہیے میں نے آپ کی ساری ویڈیو کو فولو کیا اور بلکل ویسے ہی کیا لیکن میرا کام نہیں بنا گرو جی آپ جھوٹ بولتے ہو گرو جی آپ یہ ہو گرو جی آپ وہ ہو لیکن میں ان لوگوں کو ایک چیز یہ بتانا جاؤں گا کہ دیکھئے یدی کسی کے بھاگے میں کوئی نہیں ہے مان لیجی آپ امک ویکتی کو پانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے بھاگے میں نہیں ہے تو وہ کہاں سے ملے گا وشی کرن صرف ایک گریہ ہوتی ہے جس کے اندر جو دوسرا ویکتی ہے وہ آپ کے پرتی تھوڑا زیادہ آپ کی ویچار اور اس کی ویچار میل کھانے لگتے ہیں ایسا نہیں ہوتا وشی کرن کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے کیا اور وہ آپ کا غلام ہو گیا لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ان کو لگتا ہے کہ بس وشی کرن کیا اور جو بھی انسان ہو سامنے والا وہ آپ کا غلام تو ایسا نہیں ہوتا دوستو وشی کرن میں اگر آپ کی بھاگے میں وہ انسان ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھاگے میں لکھا ہوتا ہے کہ پریوگ کرنے سے ہی آپ کو وہ ملے گا اور کئی بار ایسا ہو جاتا ہے اور وہ مل جاتا ہے لیکن جن کے بھاگے میں ایسا نہیں ہوتا ہے جن کا کام نہیں بنتا انہیں دھیارے رکھنا چاہیے وشواس رکھنا چاہیے اور اور کوئی پریوگ آزمانا چاہیے اور اس میں ان کو سفلتہ ضرور ملے گی لیکن لوگوں سے بلکل بھی سبر نہیں ہوتا اور ان سے رکا نہیں جاتا تو میں ان کو یہ ہی بتاؤں گا کہ سبر رکھئے خیر یہ تو تھی کچھ جانکری جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن آج جو ویڈیو بنائی ہے یہ ہے الائچی سے وشی کرن الائچی ایک بہت ہی شکتی شالی اور یہ پریوگ میں لائی جانے والی چیز ہے الائچی کو اگر آپ چائے میں ڈالتے ہیں تو وہ چائے کا سواد ہی الگ ہو جاتا ہے اگر الائچی کو آپ کھاتے ہیں تو آپ کے موں میں بھی بہت اچھی خوش بنے لگتی ہے اسی الائچی کے بارے میں آج میں آپ کو ایک وشی کرن بتاؤں گا اور یہ بہت ہی پرچند ہے لیکن میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ کسی کا انشت کرنے کے لئے پریوگ نہ کریں آپ کو تین الائچی لینی ہے تین الائچی لینے کے بعد آپ کو اس ویڈی کا نام لکھنا ہے جس کو آپ اپنے وشی بھوت کرنا چاہتے ہیں اس انسان کے نام لے کے اپنے ہاتھ میں پہلے الائچی لینی ہے تینوں الائچیاں ایک مٹھی میں بند کیجئے اور اس انسان کا نام لیجئے ایک سو آٹھ بار ایک سو آٹھ بار اس کا نام لینے کے بعد آپ کو چاہیے دو اقربتیاں اور ایک ناریل ان سب کو پکڑنا ہے ایک ساتھ مطلب ان کا ایک پیکٹ بنا لیجئے جس میں ساری چیزیں ڈالنی ہیں اور اس کو ڈال کے اپنے سر کے اوپر سے سات وار گھمانا ہے ویسے گھمانے کے بعد اس کو چلتے ہوئے پانی میں چھوڑ دینا ہے صرف اتنا کرنا ہے میں پھر سے بتا دیتا ہوں تین الائچیاں دو اقربتی اور ایک ناریل اور جو الائچیاں ہیں ایک سو آٹھ بار نام لی رہا ہے اس انسان کا جس کو آپ وشیبوت کرنا چاہتے ہیں ہاتھ میں مٹھی بند کر کے کسی بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیفٹ یا رائٹ کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد اقربتی لینے ہیں اور ناریل لینا ہے اور اپنے سر کے اوپر سے گھمانا ہے اور چلتے ہوئے پانی میں چھوڑ دینا ہے شکروار کے دن صبح صبح یعنی 5-6 سات کے آس پاس آپ چھوڑ سکتے ہیں اور یہ 12 سے 15 دن کے اندر آپ کو جو بھی انسان کا آپ نام لیں گے اس کی طرف سے آپ کو ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے یہ بہت ہی پرچند ہے آپ اس کو کر کے دیکھئے آپ نے راش نہیں ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور کیونکہ اتنے ادھیک لوگوں کا پیار ہے تو میں سب کو ریپلائی نہیں کر سکتا تو میں چاہوں گا آپ دیکھ لیجئے اگر آپ سے ملتا جلتا کسی کا پرشن ہو اور اس کو ریپلائی مل گیا تو آپ کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے تو آپ کا زیادہ سمینا لیتے ہوئے اوم نمشو